نمسکار میرا نام گیانی شور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف شٹیز روز کی طرح ہمارے ساتھ ڈلی سے جنر رہے ہیں دیش کے زانے مانے سینئر جنرلسٹ عجید ڈوبیٹی جی عجید جی آج کے دن کا انتظار بحار میں جو پولیٹیکل پنڈٹ ہیں پولیٹیکل اینالیسٹ ہیں یا عام لوگ ہیں جنہیں خبر تھی وہ کر رہے تھے کیونکہ چرچہ میں بیہار کے مکھمنتی نیٹیش کمار ہے ہم نے پچھلے ہفتے اور اس کے پہلے والے ہفتے میں دیکھا تھا کہ نیٹیش کمار کی زبان کیسے ٹنگ ہو گئی تھی کیسے فشل گئی تھی بیڑھان صبح میں انہوں نے سیکس ایڈکیشن کے بہانے کیا کچھ کا دیا تھا اور پھر جیتر نام مانجی کے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آیا تھے اس کے بعد وہ کئی کارکرموں میں باہر آئے انہوں نے بھی جواہلا لہروں کو مالیارپن کرنے گئے تھے برسامندہ کو مالیارپن کرنے گئے تھے لیکن میڈیا سے انہوں نے دوری بنا رکھی تھی اور ایک طریقے سے جواہلا لہروں کے جنم دن کے دن انہوں نے میڈیا والوں کے سامنے جس طریقے سے انہیں نمن کیا تھا باتیں کئی اور پر گئی دیکھیں لوگ کہنے لگے تھے mental illness کی بات ہونے لگی تھی loneliness کی بات ہونے لگی تھی اور نتیش کمار کیا آپ پہلے جیسے نہیں تو آج کے دن کا انتظار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ آج ڈیوگ بیبھاگ کا کاشکرم لابھکوں کو جنہیں رین دیا گیا ہے ان کے ڈیچ مکھرمنتی نیتیش کمار کو آنا تھا باپنو شبہ گار میں بلی سنکھیا میں بیہار سے لوگ آئے ہوئے تھے تو کل سے ہی لوگ یا پٹا کرنے میں جتے تھے نیتیش کمار کیا سچ میں آئیں گے نیتیش کمار کیا سمبودھن کریں گے بھاسن دیں گے تو نیتیش کمار آئے اور صوبہ سے میڈیا والی یہاں بھی جاننے کو بیتا تھے کیا وہاں میڈیا کو انٹری ملے گی تو آپ نے نیتیش کمار کا وہ بھاسن سنا نیتیش کمار پہنچے ہم نے بھی سنا لائپ سیٹیز نے اس بھاسن کو دکھایا ہے بستار سے دکھایا ہے تو آج تو نیتیش کمار پچھلے ہفتے یا اس کے پچھلے ہفتے کی طرف بلکل ہی نہیں دیکھے قریب پندرہ سترہ مینٹ کا بھاشن ہوا اور آج جو وہ باڈی لینگویج ان کی دکھائی پری یا پھر مینٹل جس طریقے سے وہ دیکھے تو آج تو بلکل فٹ فائن ڈکھ رہا تھا جی 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 تو آج آپ نے ان کا سمبودھن سنا یا ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کھم کریں تو آج انہوں نے آتے آتے راججیپال بیہار کے راججیپال کو بھی گھیر لیا وہ پٹنا پہنچے ہیں اور نیتیش کمار نے گھنٹا اور دن گھننا شروع کر دیا کئی باتیں کہیں لیکن ایک بات کی سچا ہم کریں گا جی 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 پہلے اوبرال ایک ان کے بھاشن کا جو ٹون تھا ٹینر تھا جس انداز میں وہ بولے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ جس کا انتجار تھا جیسا آپ نے کہا کہ نیتیش کمار آئے اور نیتیش کمار چھا گئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیتیش کمار آئے اور چھا گئے آج جو انہوں نے بھاشن کیا وہ اصلی نیتیش کمار ہے جس کے لیے وہ جانے جاتے بھاشن میں ہیومر تھا سٹائر تھا سبسٹنس تھا پولٹکل نیرےٹیو تھا آپ جو ایک بڑے مجھے ہوئے نیتا اور اسٹیٹسمن سے امید کرتے ہیں وہ ساری چیئے تھیں ان کے بھاشن میں بہت بھاشن تھا انہوں نے ایک ایک جو ورگ ہے سماج کا جس کو بیہار ادیمی یوجنہ سے لاہ ہویا ہے چاہے وہ پچھڑی جاتی کے لوگ ہوں محلاؤں ہوں ان کو بہت وستار سے ان کی سنکھیا بتائی نیتیش کمار نے کہ کس کو اس وطور میں کس کو کتنا لاب ہوا ہے اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا لاب لے تو ایک سبسٹنس تھا ان کے بھاشن میں ہوا ہوا ہی جو بات ہوتی ہے جس طرح سے نیتا بھاشن کرنا ہے اس طرح کا بھاشن نہیں تھا ایک سبسٹنس تھا ان کے بھاشن میں سٹائر تھا اور کئی طرح سٹائر تھا انہوں نے کہا کہ آج کل تو موبائل دلوے پر سب دیکھتا رہتا ہے اور ہم کو بھی سنکھیا تو لوگ جانی جاتا ہے ہم کو سب پہچان ملیتا ہے ہم جہاں جاتے ہیں ایک طرح کا ہیومر ان کے بھاشن میں تھا ایک طرح کی ہم اخبار میں پڑھے تو پتہ چلا کی راجپال مہدے باہر گئے ہوئے ہیں اب وہ آگے ہیں تو ہم بجار کر رہے ہیں وہ آج ہی دے دیں تو ہم آج ہی سے شروع کر دیں آج ہی پنمنجوری دے دیں جو آرکشن کا کسی ماں بڑھانے والا جو ہم لوگ انہیں بل بھیجا ہے تو سٹائر تھا ہمارا تو نہیں چھاپیے گا میڈیا کو لے کر کے جو انہوں نے کہا دلی والا کہہ دے گا تو آپ نہیں چھاپیے گا کہ روکو روکو اس کا مت چھاپو تو سٹائر تھا humor تھا substance تھا political narrative تھا تو یہ یہ اس طرح سے بھاشن ہوتا ہے اور ایسا لگ رہا تھا ہم لوگ جو دور سے دیکھ رہے تھے آپ لوگ جو نزدیک سے دیکھ رہے تھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ نیتیش کمار اب وہ پہلے والی بات نیتیش کمار میں نہیں رہی وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو بکھر جاتی ہیں باتیں ان کی ان کا بھاشن بکھر جاتے ہیں سگٹھت بھاشن ہونا چاہیے جو ایک طریقہ ہوتا ہے بات کہنے کا وہ نہیں ہوتا تھا بکھرا ہوا بھاشن دکھتا تھا scattered ہوتا تھا کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں یہ ہوتا تھا کہ واقعے کو وہ جوڑ نہیں پاتے تھے connect نہیں کر پاتے تھے ابھی جو کہنا شروع کیا وہ بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور بیچ میں سے کوئی دوسری بات شروع ہو جاتی تھی جو کہنا شروع کرتے تھے اس کو پہل نہیں کر پاتے تھے اور ایسا بیدھان سبھا کے بھاشنوں میں بھی دیکھنے کو ملا سننے کو ملا تو یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کب نیتیش کمار اب اب کب کیا بول دیں گے جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورا کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے تو وہ ایک آشنکار ہے تو ہو ہی تھی ان کو دیکھ کر سن کر کے یہ لگتا تھا کہ اب کوئی سارگربیت بات وہ نہیں کہا سکتے ہیں چونکہ جس طرح باتیں پچھلے کچھ دنوں سے اور بات بات پر نراج ہو جا رہے تھے تو وہ بھی لگتا تھا کہ اب وہ کچھ بولیں گے تو غصے میں بولیں گے یا کچھ بولیں گے تو وہ انرگل ہوگا اس کا کوئی سار نہیں نکلے گا اس بھاشن میں تو ایسا تمام جتنے پندیت جو تمزدار لوگ بھی تھے جس میں بیرودھی لوگ بھی تھے جو اندازہ لگا رہے تھے اس سارے اندازے کو نیتیش کمار نے غلط ثابت کر دیا ہے اب انہوں نے جو بولا ہے وہ بہت سارگربیت بولا ہے بہت گھٹا ہوا جی ملکل اور وہ بہت انہوں نے اچھا بھاشن دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے گیانی سورجی آج میری ان کے بھاشن کے بعد کئی لوگوں سے بات ہوئی بیار کے کئی نیتاؤں سے بات ہوئی جس میں پی جے پی کے بھی لوگ ہیں اور سب نے کہا کہ آج تو نیتیش کمار بہت اچھا بولے تو جب ویرودھی بھی آپ کے اس طرح سے کہنے لگیں کہ آپ بہت اچھا بولے تو سچمچ اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھا بولے سارگربیت بھاشن دیا نیتیش کمار نے اور چار پانچ باتیں کہیں انہوں نے اب آپ شروع کریں گے یہ کہ کر کے چاروں پانچوں باتوں پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں overall جو بھاشن کا ٹون تھا ٹینر تھا ان کا جو اپنا اپنی بھاو بھنگیما تھی جو دے بھنگیما تھی جو ان کی بھاشا تھی جو ان کی ایسائلی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی اور اس بات کیلئے نیتیش کمار جانے جاتے تھے اسی طرح کہ بھاشن کیلئے نیتیش کمار جانے جاتے تھے انہوں نے بی جے پی کو اٹیک کیا ہے انہوں نے میڈیا پر بھی تنج کیا ہے یہ نلگے کی اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے تنج کرتے ہوئے میڈیا کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا راجی پال کو انہوں نے گھیرا جیس آپ نے کہا کہ گھیرا انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا ان کے اوپر لیکن ان کے ان کو بھی ایک کٹ گھرے میں کھڑا کیا کہ بھائی اب آپ کے پالے میں آپ decision کریے اپنی صحیحیوگی پارٹی جس کے ساتھ وہ سرکار چلا رہے ہیں بڑے سٹل طریقے سے نیتیش کمار نے ان کو بھی اٹیک کیا جب یہ کہا کہ ارے پہلے کچھ تھا پہلے تو کچھ نہیں تھا بلکل ہم شروع کیے جب ہم آئے تو 2005 سے سب شروع کیے وہ یہ کہہ تھے کہ ہم آج جب ہم آئے تب یہ سے کر رہے ہیں اس کے پہلے کچھ تھا کچھ نہیں کہا کہ کس کا راز تھا اس کے پہلے اور ұھ کے پہلے کیا خراب تھا لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس بات کو टو آج دیکھ کے لوگوں نے سمجھا ہوگا جو صحیح ہوگی لوگ ہیں ان کو تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ نیتیش ، کمار کیا کہنا چاہ compliant Toker ٹھیک ہے دوہزار پانچ کے پہلے کا پندرہ سال کا اور اس کے بعد کا یہ انہوں نے wir دکھایا اپنے آکڑوں سے بھی دیا کہ 2005 کے پہلے کچھ تھا ہمیں تو تو کیے سب تو اور کیندر کے جو لوگ ہیں ڈلی والے جو لوگ ہیں ان کا کام کم ہوتا ہے اور پرچار زیادہ ہوتا ہے تو بڑیا تنج جو ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سٹائر سب سے پہلے راج جپال گورنر آرکھن بڑھایا گیا 35% راج جپال جی آپ پٹنا لوٹ آئے ہیں منجوری ڈیس کے اور پرمپرہ یہ رہی ہے کہ جیسے ہی رازبھون سنچی کا پہنچتی ہے منجوری ملتی ہے بیہار سرکار نے نیٹیش کمار کی سرکار نے تجسری یادب کی سرکار نے پوری تیاری کے ساتھ پہلے بیہار بیدھان سبہ سے بیدھان پیسط سے اور پھر لیگل ایڈوائز کے ساتھ بیہار کے ایڈوکیٹ جنرل نے بھی اپنی شفارش بھیج دی آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جھارکھنڈ میں آرکھن بڑھانے کا پرستاؤں نامنجور کر دیا گیا 36 گرمے ماملے کو لٹکا کر رکھا گیا ہے تو نیٹیش کمار نے دن اور گھنٹا گھننا پرارم کر دیا اور یدی راز بھابن نے دیری کی تو آج وہ جیسے بات کر رہے تھے جو آپ نے کہا بھی آگے ہم بات کریں گے مومنٹ کی بھی بات انہوں نے کہی ہے تو وہ بیہار کے لوگوں کو بتانا شروع کریں گے کہ دیکھئے یہ گورنر صاحب دیکھئے یہ کندر میں بیٹھے لوگ آپ کا آرکھن نہیں بڑھانے دے رہے ہیں اتی پچھنی جاتیوں کو ڈلیپ کو سبھی کو وہ سنائیں گے اور پھر تو راجیتی لیکن ہم یہاں بھی جانتے ہیں کہ ابھی پانچ راجیوں میں چناؤں ہے مجھے لگتا ہے گورنر صاحب اتنی ہربری میں بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کل دے دے منجوری دیکھئے کل منجوری مل جائے تو نئی نیوکٹیوں میں آرکھن کی سیما بڑھ جائے گی نیتیش کمار اس کی بہوائی بھی لوٹیں گے لیکن پانچ راجیوں کے چناؤں سمپن ہونے کے پہلی گورنر صاحب منجوری دے رہتے ہیں تو پورے دیش میں بیہار ایک آئیکن بن جائے گا تو گورنر صاحب کے لیے نیتیش کمار نے آج ایک لائن حسدی کہ آپ کتنا گھنٹا کتنا دن لگاتے ہیں بلکل بلکل نیتیش کمار نے گورنر کے سلام نے اب یہ کہہ دیا کہ گیند آپ کے پالے میں ہیں آپ ڈیسائنڈ کریے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اس بیچ ایک بڑا کام ہوگا اور وہ کام یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جاتی آدھاریت گھنڈنا کرائی اور اس کے آدھار پر آرکھن بڑھا کر کے اور اس کی سنجی کا ہم لوگوں نے بیز دی ہے راج بہومن جیسے جاتا تھا جیسے فائل جاتی تھی اور منجوری ہو جاتی تھی اسی طرح اس کی بھی ہو جانی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ تو ہم چاہیں گے کہ وہ آج ہی دے دے منجوری تو ہم لوگ کلی سے لگو کرنے جس طرح کے جس طرح کے وہ شبدوں کا استعمال کر رہے تھے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے جو چیز وہ میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں ہمارے بڑھانے کی جو ہم نے جو سیمہ بڑھائی ہے اس کو لاغو کرنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار بیٹے ہیں ہم کو آج اگر وہ فائل آج بہون سے آکے لوٹ آتی ہے تو ہم کل سے لاغو کر دیں تو اب یہ جو گھنٹا اور دن گننے کا ہے اب یہ سرکار صرف نہیں گن رہی ہے یہ عام آدمی بھی گن رہا ہوگا جن کے بچے ابھی جو جن میں اس میں وہ لوگ جن لوگوں نے فارم بھرا ہوگا وہ سب لوگ گن رہے ہوں گے نئی نوکریوں جن کیوں کہ آنے والی ہوگی اس میں جتنے لوگ participate کرنے والے ہوں گے سب گن رہے ہوں گے کہ یہ منجوری ہو جائے تو ہم اس کے دائرے میں آ جائے ہمارے لیے chances بڑھ جائیں ہمارے لیے موقع بڑھ جائیں اور اس کے اس لیے یہ یہ اب راج بہون کے لیے راجپال کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہو گیا کہ ان کو کب کریں یہ فیصلہ ہے لیکن یہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی نے ابھی تک سپورٹ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت میں آرکھن کی سیمہ بڑھانے کے فیصلے کا سمرتن کیا ہے تو اب اگر جرہ بھی دیری ہوتی ہے راج بھاون میں اگر اس فیصلہ ہونے میں تو یہ بی جے پی کے لیے مشکل کی ستھی کھڑی ہو جائے گی بی جے پی کو اس بات کا جواب دینا ہوگا عام لوگوں کے بیچ میں آج نتیش کمار نے اس کا نیریٹیو سیٹ کر دیا ہے لوگ پوچھنا شروع کریں گے پھر بی جے پی کے نیتاؤں سے کی بھائی منجوری کو نہیں ہو رہی ہے راجی پال کے ہاں سے جب آپ نے جب بھاجپا بھی ساتھ میں ہے بھاجپا بھی چاہتی ہے کہ آرکھن کی سیمہ بڑھائی جائے تو فائل کیوں لڑکی ہوئی ہے اس کی منجوری ہو رہی ہے تو یہ دویدھا کی استطیح ہو گئی ہے بی جے پی کے لیے بھی فائل اگر زیادہ لڑکی رہتی ہے تو اس کا نقصان ہے فائل اگر ابھی ترانت کلیر ہو جاتی ہے اور ترانت آرکشن بی جے پی بیہار سرکار لاغو کر دیتی ہے تو بی جے پی اس کا شرے کیسے لے پائے گی ابھی جو چناؤں ہونے ہیں اب کل کا چناؤں تو مان لیسے کل تو بوٹنگ نکل جائے گی اگر آج تو نہیں ہو رہا یہ کل بھی ہوتی ہے تو مدھے پردیس چھتیس گڑ کی بوٹنگ تو نکل جائے گی لنگانہ کا چناؤں ہے بی جے پی اس میں کیسے سرے لے سکتی ہے اس بات کا کہ ہم نے لاغو کر آیا اور دیکھئے ہم نے ترانت اس کو کر کے اور منجوری بھی کرا دی گورنر ہم نے سمرتھن کیا اور گورنر نے منجوری بھی دے دی تو ہمارا ہماری منشاہ بلکل صاف ہے ہم اس کے پکش میں پھر اس کے بعد نئی دوبیدھا کھڑی ہوگی کیونکہ اب چار پانچ مہینے کے بعد چاری مہینے کے بعد لوگ سبھا چناؤں کی گھوشنا ہونی ہے مارچ میں لوگ سبھا چناؤں کی گھوشنا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ بھی تین چار تین راجیوں کے چناؤں ہوتے ہیں پروتر کے دو راجے ہوتے ہیں اور دو بڑے راجے ہوتے ہیں اوڑیسا اندرپردیش اور سککیم اور ارنیچرپردیش راجیوں کو لے کر سوال اٹھے گا کہ اگر بیجے پی سمرتھن میں ہے اور بیہار میں بن گیا تو ایسا کانون اور جگہ بنے راشتری اسطر پر بنے آرکشن بڑھانے کی سیما ہو تو یہ اس کی ایک دویدہ ہوگی لیکن یہ بھی آپ سمجھنے کی بات ہے کہ چار مہینے تک تو بیجے پی نہیں روک سکتی ہے گوورنر کے ہاں فائل اگر چار مہینے نہیں روک سکتی ہے روک سبھا چناؤں تک تب تو لوگ سبھا چناؤں میں سارا بیجے پی کو بڑا بھاری نقصان ہو جائے گا بیہار میں تو یہ بہت دلچسپ سین ہے چونکہ اس کے بعد پھر اگر منجوری دے دیتے ہیں راجیپال او بی سی ای بی سی ای سٹی آرکشن 25% کرنے کی Plus 10% کی بی سی ای ای ڈی ای و ای اپ کارکشن تو 36 مہینے جو 58% ہے اور 36% کا لگل پاس ہوا ہے اس کی بھی منجوری کرنی ہوگی راجیپال نے لٹکا رہا او اس بل کو وہ منجوری کرنی ہوگی پھر جھاریخنڈ کی سرکار دوبارہ آنن فانن میں ابھی سیتکہ لیو 티سٹر میں بل پاس کر کے بہجے گی گوورنر کو منجور کرنا ہوگا تو ایک پندورا باکس کھلنے والا ہوگا یہ اتیاصک چھنے جانے سورجی اور اگر ہوتی ہے تو پورے دیش کے لیے اتیاسک چھنے ہوگا نہیں ہوتی ہے دیری ہوتی ہے تو جیٹی آر جیٹی کے لوگ اس کا راجتک استعمال کریں گے چلیے تو دیکھیں اُلٹی گنٹی شروع ہو گئی ہے کہ گورنر صاحب کم منجوری دیتے ہیں یا کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا لیتے ہیں بیدھی بیسے سگیوں سے کیا رائے پراب کرتے ہیں دلی سنچی کا پر کیا رائے سماری ہوتی ہے ساری باتیں ہوں گے لیکن آگے کی بات نیتیش کمار نے آج پھر سے ڈپھلی بزا دی اور جو ڈپھلی بزائی ہے وہ ڈپھلی پہلے بھی بزی ہے بیسے سراج کا درجہ اور نیتیش کمار یہیں تک نہیں رکھے نیتیش کمار نے کہا کہ مومنٹ ہوگا ہم جائیں گے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں درجہ دو اور یا درجہ مل گیا تو جو کام پانچ سال میں ہم کرنا چاہتے ہیں وہ دو سال میں ہی کر دیں گے تو آج نیتیش کمار نے پھر سے جو گیند ہے کندر سکار کے پالے میں اور موڈی اور ساہ کو گھینے کی تیاری بی جے پی کو گھینے کی تیاری مومنٹ ہوگا نیتیش کمار جسے لوگ بیمار ماننے لگے تھے آج نیتیش کمار نے کہہ دیا آندولن ہوگا آندولن کے لیے رکھ ابھی بھی خون ابھی بھی نیتیش کمار کے بیٹر بچا ہے تو اب تو بالکل نئی لڑائی آرکچن کی لڑائی اب بیشیس راج کے درجے کی لڑائی کون بیہار کا لوگ کہے گا بیشیس راجے کا درجہ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ بیشیس راجے کے درجے کے پہلے ایک لائن نے بات کہا دے جو ہم لوگ ابھی پیچھے چرچہ کر رہے تھے جو جاتی گھڑنا والا اگر منجوری دیتے ہیں راجی پالی اکھری کرتے ہیں اس میں ایک بات رہ گئی تھی کیا ہے کہ ابھی اب ایک سمبھاؤنہ یہ ہے جو دور سے دکھ رہی ہے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو یہ ہماری آشنکہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ یہ کر کے کوئی آدمی کوٹ میں چلا جائے اور معاملہ سبجوڈیس کر دیا جائے کسی طرح سے کیو جنا کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے کہ معاملے کو سبجوڈیس کر دیا جائے کوٹ میں اٹکا دیا جائے تاکہ راجی پال کی منجوری ہو بھی جائے تب بھی وہ لاغو نہ ہو سکے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے اب آئیے وشیس راجی کے درجے والی بات پر آندولن کی بات پر اس کا مطلب کہ جب بھی نتیش کمار کے میں وہ وہ ججوہ بنا ہوا ہے بچا ہوا ہے کہ وہ آندولن شروع کریں وشیس راجی کے درجے میں اس میں دو تین باتیں ہیں کیا ہے کہ جب بھی نتیش کمار اپوزیسن میں جاتے ہیں جب اپوزیسن کا مطلب بی جے پی ویرود میں جاتے ہیں تب بھی وہ وشیس راجی کے درجے کی مانگ کرتے ہیں بلکل بھی اٹھے گا کہ بھائی آپ جب بی جے پی کے ساتھ تھے ابھی دو ہزار سترہ سے دو ہزار بائیس اور ڈبل انجن کی سرکار چل رہی تھی بیہار میں تب کیوں نہیں وشیس راجی کے درجے کی مانگ کی کیوں نہیں اس کے لیے آندولن کیا وشیس راجی کا درجہ جس گراؤنڈ پر جو بھی گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ کو جو بھی پیمانہ ہے اس پیمانے کو بیہار فولفل کرتا ہے بیہار میں گریبی ہے ہر پیمانے پر تو یہ سب چیزیں ہیں جس سے یہ کرائیٹیریہ جو بھی کرائیٹیریہ بنایا ہے وہ کرائیٹیریہ فولفل کر رہا ہے مالی لیکن آپ پانچ سال چپ رہنی تیشک ہمار اس کے پہلے بھی جب وہ بی جے پی کے بیروز میں گئے تھے چودہ میں تو پھر انہوں نے بڑا بھاری آندولنگ چھیڑ دیا تھا اس کے لیے وشیس راجی کے درجے کے لیے پھر جب وہ آپس آئے تو چپ ہو گئے پھر آپ چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر بھی شیس راج کے درجے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ان کی منشا پر ان کے پر سوال اٹھے گا کہ جب وہ بھی روز میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک راجنیتک مددہ ہے یہ بات ضرور اٹھے گی اور ہر آدمی پوچھے بھائی یہ راجنیتک مددہ نہیں ہونا چاہیے یہ بیہار کی اسمیتہ سے ماملہ ہے بیہار کے تیرہ کروڑ لوگوں کے بھوشے سے جڑا ماملہ ہے بیہار کے وکاس کا جو کی گاڑی ہے اس کو آگے بڑھانے کا یہ ماملہ ہے اس کو راجنیتک ماملہ نہیں بنانا چاہیے یہ آپ political spectrum میں جب آپ political formation میں جب ایک طرف ہوگے تو اس کا مددہ بنائیں گے دوسری طرف ہوگے تو چپ ہو جائیں یہ کوئی راجنیتک مددہ نہیں ہونا چاہیے بیہار میں جس حال کی گریب جس حصیتی میں ہے بیہار جیسی گریبی ہے وہاں یہ یہ مانگ consistently ہونی چاہیے جب تک نہیں ملتا ہے بیہار کو وشیس راجی کا درجہ تب تک یہ آندولن جاری رکھنا چاہیے تو یہ سوال اٹھے گا اب رہی بات آندولن تو آندولن میں یہ ایک narrative set کرنے کی بات ہے کہ ہم اس کو وشیس راجی کے درجے کے لیے آندولن کریں اور وہ آندولن اس میں آپ نے ٹھیک کہا کہ کون آدمی ہوگا جو اس کا بیروت کرے ہمارے پاس تو جو پیسہ ہے اس سے تو ہم دیکاس کری رہے لیکن سرکار پیسہ اگر مل جائے بھی شیس راجی کے درجے کے لیے تو ہم تو بھیکاس کی گتی بہت تیج کر دیں گے جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نتیش کمار کے words تھی یہ کہ پانچ سال میں جو کام کرنا ہے ہم دو ہی سال میں کر دیں گے دو ہی سال میں کر دیں گے یہ لوگوں کو تو لگے گا نا کہ یہ اگر بھارت سرکار بھی اس میں مدد کرتی ہے پیسہ دیتی ہے تو وہ پانچ سال کا کام دو سال میں ہو سکتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ جو بڑا بیجے پی کو بھی سپورٹ کرتا ہے یا بیجے پی کا بھی سمرتہ کے ووٹر ہے اس کا اس کو بھی تو لگے گا کہ پردھان مندری تو کہتے ہی ہیں ہم کی ہم سے لے لو ایک لاکھ کروڑ روپیہ کا سوالاک کروڑ کا پیکیج ڈیڑھ لاکھ کروڑ کا پیکیج تو اب آپ دیجئے پیکیج دے دیجئے جوڑ کر کے اور وہ ہی پیکیج دے دیجئے اسے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں آپ اتنا ہی دے دیجئے آپ کہتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ پیسہ دیا ہے تو ٹھیک ہے وہ دیا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے جو بچائے سو دے دیجئے جو بچا ہے آپ نے جو پیکیج کیا تھا وہ اس میں سے جو بچائے سو دے دیجئے اور وشیس راج کا درجہ دے دیجئے جو ندیش کمار ٹیکس کا بھی جو حساب ہے وہ سب بتایا ہی کہ بھائی جو وصولہ جاتا ہے ٹیکس پورے دیس کا ٹیکس وصولتے ہیں اس میں ساٹھ پرتیسط خود رکھتے ہیں چالیس پرتیسط راجوں کا ہوتا ہے تو اگر حصے داری بڑھا نہیں ہے اس میں جو وشیس راج کے درجہ کے درجہ اگر ملتا ہے تو حصے داری بڑھ سکتی ہے تو اس طرح کی اگر کوئی حصے داری بڑھتی ہے تو وہ بڑھا کر کے پیسہ دے دیں تو یہ ایک کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن جو ہوتا ہے وہ بیجے پی کے لیے کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے بیجے پی صرف یہ بات آپ چھوپ رہے پہلے بھائی چھوپ رہے پہلے ٹھیک ہے چھوپ رہے گلتی ہو گئی اب کہہ رہے ہیں تو آپ دے دیجئے بھائی آپ کی بارٹی کی سرکار ہے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ بیہار میں بکاس ہو تو آپ دلوا دیجئے جو بھی نیتا اس پر سوال اٹھائے گا نیتیش کمار اور تیجسو یادو اگر جاتے ہیں جنتا کے بیچ میں اور یہ مانگ کرتے ہیں کہ بیہار کو وشیس راج راجی کا درجہ دے دیجئے تو بیجے پی کا نیتا کوئی ویرود نہیں کر سکتا ہے اور جو سوال اٹھائے گا اس کو کہیں گے یہ دونوں کی بھائی آپ اپنی بات کریے اپنے سرکار سے پردھان منتری جی سے بات کریے اپنے گرے منتری جی سے بات کریے اور دلوا دیجئے وشیس راجی کا درجہ اس میں کیا اس میں کیا دکھت ہو سکتی ہے بیجے پی جس طرح سے پھنس گئی تھی جاتی ڈیڈنا کے معاملے پر کہ آپ اس کا ویرود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ سمرتھن کرنا پڑا آ کر کے دیش بھر میں بھلے ویرود کریں ہاں سمرتھن کرنا پڑا اسی طرح سے وشیس راجی کے درجے کے معاملے میں بھی بیجے پی اب ویرود نہیں کر سکتی ہے اس کو سمرتھن کرنا ہوگا اور جب سمرتھن آپ کریے گا تو پھر جنتہ کے بیچ یہ سوال ہوگا کہ پھر مل کیوں نہیں رہا ہے جب آپ سمرتھن کر رہے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ بیہر کو بشیس راج کا درجہ ملے تو آپ مل کیوں نہیں رہا ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میکی روپ سے یہ ٹرم ٹھیک نہیں ہے بشیس راج کا تو ٹھیک ہے بھائی ٹرم بشیس راج کا مت دیجئے اس کا پیکیس دلوا دیجئے جیسے کئی راج ہیں آندر پردیس کو بھی پیکیس دلوا دیجئے ہم کو بشیس راج مت کہیے لیکن اس کے تحرم جو چیزیں دلوا دیجئے تو یہ ٹیچ ٹو سیچویشن ہے بیجے پی تو آج تہتہ برس کی عمر میں نٹیس کمار نے پھر سے ڈلی کو ہلانے کی قسم کھا لی اور اس کا اثر تو آپ آنے والے دن وں میں دیکھیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آج جس طریقے سے نٹیس کمار فٹن فائن ڈکھائی پڑے ہیں انڈیا ایلائنس میں جو آگے آنے والی میٹنگ ہے وہاں بھی نٹیس کمار کی چھاپ دکھائی پڑے گی تین ڈسمبر کے بعد جو فیصلے ہونے ہیں انڈیا ایلائنس کا ہوگا کیا کون کنوینر بنے گا ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے لیکن ہاں جو لوگ یہ مان رہے تھے کہ نٹیس کمار بلکل بیمار ہو گئے نٹیس کمار بلکل مینٹل ڈلنس کا سکار ہو گئے لولینس کا سکار ہو گئے تو نٹیس کمار تو آج پھر سے پھرتی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے میڈیا پر بھی کہا ہم کام کرتے رہیں گے آپ چھاپتے نہیں آپ نہیں چھاپیے گا مت چھاپیے ایک لائن چھاپ دیجئے گا صرف ایک لائن تو آج نٹیس کمار تو پھر سے ڈلی ہلانے کے لیے تیار ہو گئے نا ہاں تو انہوں نے اب جو دوسری اور جو باتیں کہیں انہوں نے وشیس راجی کا درجہ راجیپال کو دینے بھیجنے کی علاوہ جو انہوں نے باتیں کہیں وہ باتیں کم ایمپورٹنٹ نہیں ہے بات چھوٹی تھی ہلکی پھلکی باتیں تھی لیکن وہ بات بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے انہوں نے تنج کرنے کی انداز میڈیا کو کہا کہ آپ لوگ تو نہیں دکھائیے گا آپ لوگ تو نہیں یہ چھاپیے گا چھاپنے دکھانے لگیے گا تو ڈلی سے کہہ دے گا کہ نہیں نہیں مت دکھاؤ ان کو تو آپ لوگ مت دکھائیے گا دو باتیں اس کو دو باتوں کو ایک ساتھ جوڑیے آپ ایک جو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کام کم کرتا ہے اور پرچار اتنا زیادہ کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ اتنا کام کرتے ہیں اور اس کا پرچار نہیں ہوتا ہے تو اب وہ یہ دونوں باتیں یہ ہے کہ اس بات کی بڑی چرچہ ہوتی ہے اور یہ صحیح چرچہ ہوتی ہے کہ بجاپن ڈلی بھارت میں بھارت سرکار کا اور اس کی دیکھا دیکھیں ڈلی میں چھوٹی سرکار عرمین کےجریوال کی ان دونوں سرکاروں کا بجاپن بہت بڑا ہوتا ہے، اب بجاپن اتنا ایتنا ابھیان چلتا ہے پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ہر جگہ اتنا برہت کیمپین ہوتا ہے کہ اس کیمپین کو کوئی اسٹیٹ میچ نہیں کر سکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کام ہونے کے پہلے ہی شیلہ نیاز ہوا اسی سمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ کیا اتحاسی کام ہو رہا ہے تو یہ نتیش کمار کی جو شکایت ہے کہ ہم لوگ پرچار نہیں کرتے ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ایک تو narrative ہے social media کے جریعے اور opposition کے جریعے کہ پردھان منتری کو بہت سارے لوگ پرچار منتری کہتے ہیں کہ وہ پرچار بہت کرتے ہیں تو وہ اپنے کام کا پرچار کرنے کا جو بی جے پی کا style ہے اس پر انہوں نے تنج کیا کہ یہ لوگ کام کم کرتے ہیں اور پرچار بہت کرتے ہیں وہ کسی کا نام نہیں لے رہتے ہیں کسی کا نام نہیں لے رہتے ہیں اتنی باتیں کر رہے تھے اور میڈیا کو بھی انہوں نے ایک message دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے بیہار کے لوگوں کے لیے کتنی emotional بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ خالی ایک لائن آپ لوگ دکھا دیجئے گا کہ بیہار کو ویشے سراج کا درجہ دو ہم کر رہے ہیں یہ آپ مت دکھاؤ بیہار کو ویشے سراج درجہ دی یہ آپ کے لائن خالی دکھا دیجئے بڑا message نتیش کمار نے دیا اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ابھی آگے جو ہم لوگ کا ایک segment وہ بچ رہا ہے جو ایک important بات ہے جو انہوں نے کہا اپنے ادھیکاریوں کو کہ آپ جائیے بلکل بلکل جا کر کے ہوا تو ادھیکاریوں سے انہوں نے کہا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نرند موڈی کے جو کام کرنے کے طریقے ہیں جس طریقے سے ادھیکاریوں سے کندر سرکار نے کہا ہے کہ آج نتیش کمار نے اپنی ادھیکاریوں سے کہا اور نام بیا بجابتا آمیر صبحانی صاحب کو جناب آمیر صبحانی صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کے ادھیکاری گاؤں گاؤں تک جائیں میڈیا ویلے تو دکھائیں گے نہیں گاؤں گاؤں تک جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کام کیا ہے کون سا کام بچ کیا ہے کون سا کام ہونا چاہیے تو کاموں کے بارے میں بتائیے اور پھر وہ بات بھی انہوں نے کہی دوہزار پانچ کے پہلے کیا تھا آج وہ پہلے کی طرح نہیں بول لیتے جانوے کرتے ہیں نا کیا کیا ہم کی ہیں بتانے کے جو رویت ہے تو آج تو بالکل نئے اسٹائل میں اور نئی ارجہ کے ساتھ نیتیس کمار دکھ رہے تھے اور ادھیکاریوں کو کہا دیا گاؤں گاؤں جائیے یہ سنیوگ دیکھئے یعنی شورجی کی ایک دن پہلے ایک ہی دن پہلے پندرہ تاریخ کو پندرہ نومبر کو جس دن پردھان منتری جھاڑکھن میں تھے پڑوسی راج میں تھے اور جن جاتی گورو دیوست کا ایوجن ہوا تھا اور دیوازی نیا امیان کی شروعات ہوئی تھی اسی دن پردھان منتری نے یہ کہا کہ اسی دن پردھان منتری نے ہری جنڈی دکھائی وکسیت بھارت سنکل پیاترہ کی اور دیش میں کم سے اسی سے زیادہ کچھ جیلوں میں رتھ روانہ کیے گئے کئی جگہ راجی پالوں نے کئی جگہ مکھے منتریوں نے کئی جگہ کندریوں نے ہری جنڈی دکھا کر کے اور رتھ روانہ کیے اور پردھان منتری نے خود پھونپی سے رتھ روانہ کیا پہنچ رتھ یہاں سے روانہ ہوئے پورے دیش میں الگ الگ جگہوں سے بڑی سنکھیاں میں رتھ روانہ ہوئے ہیں اور اس کے جریعے وہ یہ بتایا جائے گا اس کے جریعے گاؤں گاؤں میں لوگوں تک جلا تک یہ یوجنہ بتائی جائے گی کیون سرکار کی کیا کیا یوجنہ ہے کنی یوجنہوں کا لاغ ملا آپ کو اور اگر نہیں ملا تو آپ کیسے اس کا لاغ لے سکتے ہیں کس طرح سے اسی یوجنہ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور بلکل نتیش کمار نے کہی اس کو بلکل کاؤں کرنے کے انداز میں نتیش کمار نے آج وہیں بات گئی انہوں نے امیر سبحانی صاحب کا نام لیتے ہوئے کہا اور کہا کہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کو بولے ہیں کہ آپ گاؤں گاؤں جائیے اور یہ بتائیے یوجنہوں کے بارے میں تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگ اس کا لاغ لے سکیں تو وہ نہیں کہا کہ ہم پرچار کر رہے ہیں ہماری یوجنہ خالی یہ نہیں کہا ہماری یوجنہ کا پرچار کریے کہ ہم نے کتنا کام دیا انہوں نے کہا کہ بتائیے لوگوں کو کہ یہ یوجنہ چل رہی ہے لوگ اس کا لاغ لے اور اس کے پہلے جو وہ بول رہے تھے وہ بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ارے آپ تو کام کریے آپ تو جتنا کام کریے کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے اتنا آپ کو مدد کریں جی بالکل گن کے بتائے کہ کس ورگ کے کتنے لوگ ہیں اور نو ہزار سے کچھ زیادہ لوگوں کہ اس دیمی یوجنہ میں لاغ لینے کی انہوں نے بات گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں آپ لوگ کام کریے اور ہم پیسہ دینے کے لئے تیار ہیں تو اس یوجنہ کا جس یوجنہ کے تحت انہوں نے سب کو کہا کہ گاؤں کاؤں جائیے اور لوگوں کو بتائیے وہ یوجنہوں کی جانکاری دینے کی بات گئی کہ لوگوں کو یوجنہوں کے پارے میں بتائیے تاکہ لوگ جیادہ جڑے ابھی تو اتنے ہی لابوک ہیں اور لابوک جڑے ہیں اس میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری یوزنہ کا لاب لیں ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں لوگ جتنا کام کرے گا ہم اتنا پیسہ دینے کو تیار ہیں تو یہ جو جو لاسٹ مین آخری آدمی کے ساتھ جو کنیکٹ کرنے کی بات ہوتی ہے یہ اس طرح کی بات تھی کہ ہم یوزنہ لے کر کے آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم آپ کو آ رہے ہیں بتانے یوزنہ آپ کو انتجاب نہیں کرنا ہے بات ہوتی ہے سرکار آپ کے گھر آ کر کے یوزنہ بتائے گی اور اگر آپ نے ابھی تک لاب اس کا نہیں لیا ہے تو آپ اسی یوزنہ سے جو یہ اگر پیسے کم پڑتے ہیں تو وہیں پھر وہ بات آتی ہے جو انہوں نے کہا کہ وشیس راج کا درجہ دے کر کے ہم کو پیسہ دے دیجئے ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہمارے پاس جو سادھن ہے ہم اس سادھن سے کر رہے ہیں کم ہوتا ہے تو بھارت سرکار دے دے تو یہ بھل یہ اسی یوزنہ کی بات بھی جو ادھیکاریوں کو گاؤں گاؤں پہنچنے کی بھی بات ہے اس میں بھی ایک راج نیتی ہے کیونکہ اگر کام اگر لوگوں کو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کام چل رہا ہے لوگ جڑتے ہیں تو لا بھارتیوں کی سنخیہ پڑھے گی جس کا ultimate جو لاب ہوتا ہے اس اطار اردل کو ہوتا ہے کے اندر میں بھارت سرکار کے 22 کروڑ 24 کروڑ لا بھارتیوں کے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ وہ لا بھارتی ووٹ کرتے ہیں بی جے پی کو تو اس طرح سے لا بھارتیوں کا ووٹ اکرازیتک فائدہ تو ہوتا ہی ہے اپوزیشن کے اوپر بھی ایک پریسر بنتا ہے اگر سرکار اس کی یوزنہ کہیں دباؤ میں آتی ہے لگتا ہے کہ پیسے کم نہیں ہے کم ہو گئے تو اس کے لیے بھی دباؤ پڑھے گا بھارت سرکار کے اوپر کیا پیسے دیکھیں لیکن جی جی ہاں دیکھیں دباؤ تو پڑھے گا دیکھیں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ نتیز کمار کے دو سمبودن سے یہ ہم مان بیٹھے تھے کہ نتیز کمار ختم ہو گئے اور ہم نے یہ ماننے بارے لوگوں کی بیچ بھی یہ سنا جو ان کے کتو آلوچک تھے کہ نتیز کمار کو بھی ختم نہیں ہونا چاہیے بیہار میں بہت بڑا بیکیوم ہے تو آج جس طریقے سے نتیز کمار نے کم بیک کیا فٹ این فائن یدی اسی طریقے سے نتیز کمار کے اگلے چار پانچ سمبودن ہو گئے اور کہیں ہوئے گربر نہ دیکھیں تو پھر نتیز کمار ہی کہتے ہوں کہتے ہیں بار بار کی پبلک کی میموری بہت سوٹ ہوتی ہے تو نتیز کمار کا نیا تیبر لوگوں کو دکھنے لے گا پرانا والا تیبر دکھنے لے گا اور نتیز کمار سے جو امیدیں ہیں یا بیہار کو لیڈ کرنے کی جو شمتہ ہے اس پر سوال پھر سے نہیں اٹھائے جائیں گے پھر نہ بیہار کا نتیز تو کرنے کی ان کی شمتہ پر سوال اٹھے گا اور نہ جو وپکش کا گھٹ بندہ نے اس کا نتیز تو کرنے کی ان کی شمتہ پر سوال اٹھے گا پھر وہ سوابھاوی گروپ سے اگر ان کا جو جو دو دو بھاشن جن کے جو آپ جکر کر رہے ہیں جو سوشیو ایکنومک سروے کے دن انہوں اٹھے گا اور دوسرا جیتن رب مان جی اس کو چھوڑ دی جو لوگ بھول جائیں گے آج ہی کا جو بھاشن ہوا اور بیروڈی پارٹیوں کے نیتاب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا بھاشن دیا اس طرح کے دو تین اور بھاشن ہوتے ہیں ان کے اور ویسی کوئی جس طرح کی بدمجگی ہوئی پیچھے اس طرح کی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ چیزیں لوگ بھول جائیں اور نتیش کمار کے بارے میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آنے سورجی وہ فینکس جو ایک پکشی ہے راہ سے کھڑا ہونے والا اس طرح کے بیٹی ہیں نتیش کمار اور نتیش کمار خود بھی نہیں ہار ماننے والے ہیں اور ان کی کنڈلی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ گریں گے اٹھیں گے چلیں گے وہ 1977 میں جب جب بجلی کے خمبے چناؤ جیت رہے تھے تب ہی نتیش کمار چناؤ ہار گئے تیسری بار میں چلے تو وہ جب اپنی پاٹی بنا کر لڑے تو چھے سیٹے آئیں 1995 میں چھے سیٹے آئیں 2000 کے چناؤ میں سام دن کے لیے منتری بنے 2005 کے پہلے چناؤ میں سرکاری نہیں بن سکی تو تین بار کے بعد چوتھی بار میں جا کر کے مکہ منتری بنے تو اب اگر وہ پردھان منتری بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور گر جا رہے ہیں تو یہ مت مانیے گا کہ وہ گر گیا اب اٹھ نہیں سکتے وہ بننے کے لئے ان کو بڑی محنت لگی تھی کئی لوگ ہوتے ہیں جو پہلی بار میں ہی نیتا بن جاتے ہیں پہلی بار میں ہی ویدھائک اور منتری ہو جاتے ہیں نتیش کمار کی پہلی بار میں ان کا کام نہیں ہوتا ہے وہ تیسری بار میں جا کر کے ویدھائک ہوئے چوتھی بار میں جا کر کے مکھے منتری ہوئے تو پتہ نہیں کتنی بار میں جا کر وہ پردھان منتری ہو یا نہ ہو جو بھی ہو لیکن نتیش کمار کے ساتھ ان کے ان کی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو باقی نیتاؤں سے الگ کرتی 2014 میں تمام لوگ عبیچری لکھ چکے تھے ان کی عبیچری لکھی جا چکی تھی سمادھی جو ہے وہ ان کا لکھا جا چکا تھا کہ وہ ختم ہو گئے اب دفنانہ ہے اور اس کے اوپر یہ سمادھی لکھ لگانا ہے جب 2014 کے لوگ ڈناو میں دو سیٹوں پر ان کی پارٹی آگئی تھی لیکن سب نے دیکھا کہ 2005 میں 2015 میں انہوں نے کیا باؤنس بیک کیا کیا واپسی کی انہوں نے اور اکیلے واپسی نہیں کی اپنے ساتھ ساتھ انہوں نے لالو یادو کی پارٹی کی بھی واپسی کرا دی اس کو بھی پنر جیون دے دیا اس کو بھی کھڑا کر دیا اپنے پیروں پر جو پارٹی 22 ویدھان سوا کی سیٹوں پر پہنچ گئی تھی اس پارٹی کو بھی کھڑا کر دیا نتیش کمار میں تو اب ابھی اب ان کی جو آج جو تیور دکھا اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا یہ ہم لوگ ابھی نہیں ہم لوگ انتجار کریں گے ہم لوگ ان کے بھاشن پر نظر ملکل انتجار کریں گے یہ چاہیے ہے کہ آج کا جو جو ان کا روپ تھا جو تیور تھا جس انداز میں انہوں نے بھاشن کیا جتنے ہمراس تھے وہ جتنے ہاتھ سے کر رہے تھے جس طرح سے بیان کر رہے تھے جس طرح سے political narrative وہ اپنا سٹ کر رہے تھے وہ جاری رہے گا یہ ان کا اصلی روپ ہے اگر یہ جاری رہتا ہے تو پھر بیہار کی راجنیتی اور دیش کی راجنیتی دونوں بہت دلچسپ ہو جائے گا جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ڈریندر موڈی کے راستے کا یا اگلے چناؤں میں کوئی کٹا بیجے پی کے سامنے نہیں رہا بیجے پی نسکنٹر کوئی کوئی OBC leader اب نہیں ہے کوئی اس طرح کا نیتہ نہیں ہے ان کو سوچنا پڑے گا اپنی بات پر اگر نیتیش کمار اسی طرح سے آگے بھاشن کرتے رہتے ہیں چلیے تو سوچنا پڑے گا اور دیکھیں نیتیش کمار کی کنڈلی بھی بتا دی تو ہم آگے بھی دیکھئے watchful رہیں گے کہ نیتیش کمار جو اگلا سمبودھن ہوتا ہے یا نیتیش کمار سابدنی توہ پہ کہیں جاتے ہیں تو ان کا بیبھار کیسا ہوتا ہے ان کا سمبودھن کیسا ہوتا ہے بیہار دلچسپ ہے نیتیش کمار پر نظر رکھنی ہوگی اور بیہار تو دیش کی کرامتی کا اگوا رہا ہی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی چلتے چلتے ہم اپنے دسکوں سے کرتے ہیں کہ یہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائف شیط کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجے گا اور یہاں اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادے ہم سے دیکھیں تو پیچ کو لائک کیجے گا ٹیوٹر پر بھی ہمیں پھولو کیجے دھنے بات